بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ولید رزا اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل عریف کچن میں آج ہم بنائیں گے گجرانوالا کے بہت ہی مشہور بہت ہی لا جواب چیری ہوتل کے چنے تو اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آتی ہیں تو ان کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا اور مزید مزیدہ ریسپیز کے لیے میرے چینل علف کچن کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو چلیے ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں چیری کے چکن چنے بنانے کے لیے ہم چار عدد میڈیم پیاز لیں گے اور ان کو قدو کش کر لیں گے آپ ان کا پیسٹ بھی بنا سکتے ہیں پیاز کو ہم نے قدو کش کر لیا ہے اب ہم ایک پین لیں گے اور اس میں شامل کر دیں گے ایک لیٹر آئل ایک بات یاد رکھئے گا جتنے چنے لیں اتنا ہی ان میں آئل شامل کریں گے تو میں ایک کلو چنے لے رہا ہوں اور اس کے لیے ایک لیٹر آئل کا استعمال کروں گا تو آئل گرم ہو چکا اب اس میں قدو کش کیا ہوا پیاز شامل کریں گے اور اس کو میڈیم فلیم پر پیاز کو حلکہ براؤن ہونے تک فرائی کریں گے یہاں پہ پیاز حلکہ براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے دو کھانے کے چمچ ادرک اور دو کھانے کے چمچ لہسن کا پیسٹ اور اس کو صرف تیس سیکنڈ فرائی کریں گے کہ ان کا کچھاپن ختم ہو جائے تو اب ہم اس میں شامل کریں گے ٹوماٹر کا پیسٹ یہاں پہ میں نے چار میڈیم ٹوماٹر لے کر اس میں آدھا کا پانی شامل کیا اور ان کا پیسٹ بنا لیا تھا ابھی ہم فلیم کو کریں گے میڈیم ٹو لو اور اس میں شامل کریں گے مسالہ جات تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم اس میں شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ ہلدی پاوڈر ڈیڑھ کھانے کا چمچ لال مرچ پاوڈر آپ مرچ اور نمک اپنے ذائقے کے مطابق کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ نمک کیونکہ جب میں نے چنیں بوائل کیے تھے تو اس میں بھی ایک کھانے کا چمچ نمک شامل کیا تھا اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ دھنیا پاوڈر دو چائے کے چمچ چائنیز نمک یہ ضرور شامل کیجئے گا اب ہم شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ زیرا پاوڈر اور دو چائے کے چمچ ثابت زیرا اب ہم اس میں شامل کریں گے بارہ عدد لانگ دو سے تین عدد دارچینی کے ٹکڑے بڑے والے لیجئے گا یہاں بھی میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لیے ہیں اب ہم اس میں شامل کریں گے آٹھ عدد سبز الائچی اور چار عدد بڑی یا کالی الائچی اور ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں گے اور میڈیوم فلیم پر تین سے چار منٹ بھون لیں گے تو ہم نے مسالہ جات کو اچھی طرح بھون لیا ہے ابھی ہم کیا کریں گے کہ یہ جو اس کے اوپر آئل ہے اس کو ایک سیپرٹ باؤل میں نکال لیں گے تو یہاں پہ ہم نے اس کا سارا ایکسس آئل ایک باؤل میں نکال لیا ہے تو ابھی ہم اس میں شامل کریں گے ایک کلو بون لس چکن آپ ہڈی والا چکن بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ابھی ہم پانچ منٹ تک چکن کو فرائی کر لیں گے اور پھر ملتے ہیں آپ سے پانچ منٹ کے بعد تو چکن کو ہم نے پانچ منٹ کے لیے فرائی کر لیا ہے ابھی ہم اس میں شامل کریں گے دو کپ پانی اور اس کو کور کریں گے اور کور کر کے میڈیوم فلیم پر پکائیں گے کہ چکن کا پانی خوشک ہو جائے اور چکن اچھی طرح گل جائے تو ہم چکن کو کور کرتے ہیں اور اس کو پکنے دیتے ہیں اور پھر آپ سے ملتے ہیں بعد میں تو یہاں پہ چکن کو پکتے ہوئے پانچ منٹ ہو گئے ہیں ابھی ہم چمچ کی مدد سے یا پوٹیٹو میشر کی مدد سے چکن کو اچھی طرح سے میش کر لیں گے یا ریشہ ریشہ کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس ساگھ گھوٹنے والے گھوٹنے کی مدد سے چکن کو اچھی طرح سے میش کر لیا ہے تو ابھی ہم اس کو مزید دو سے تین منٹ تک فرائی کر لیتے ہیں تو یہاں پہ چکن بھی اچھی طرح سے فرائی ہو چکا ابھی ہم اس میں شامل کریں گے ابلے ہوئے چنے تو غور سے سنیے گا میں نے ایک کلو چنے لیے تھے اور ان کو رات بھر پانی میں بھگھو دیا تھا اور اگلی صبح ان کا سارا پانی ڈسکارڈ کر دیا تھا ضائع کر دیا تھا اور دو چائے کے چمچ میٹھا سوڈا لگا کر دس منٹ کے لیے رکھ دیا تھا اور پھر دس منٹ بعد ان کو پانی سے دو کر ان میں ڈیڑھ لیٹر پانی اور ایک کھانے کا چمچ نمک شامل کر کے ان کو اچھی طرح سے بوائل کر لیا تھا تو یہ دیکھیں چنے ہمارے بہت اچھے سے کل چکے ہیں اب ہم پانی سمید چنے شامل کریں گے اور مزید پانی اس میں شامل نہیں کریں گے اب ہم ان کو کریں گے مکس اور کور کر کے دس منٹ میڈیم بلو فلیم پہ پکنے دیں گے تو یہاں پہ ہم چنوں کو پکنے دیتے ہیں اور پھر ملتے ہیں آپ سے دس منٹ کے بعد تو چنوں کو پکتے ہوئے دس منٹ ہو چکے ابھی ہم اس میں شامل کریں گے آئل جس کو ہم نے ایک الگ بول میں نکال لیا تھا اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے دو چائے کے چمچ کالی میرچ کا پاوڈر اور ایک چائے کا چمچ گرم سالہ پاوڈر اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور کور کیے بنا پندرہ سے بیس منٹ تک میڈیم لو فلیم پر ہم اس کو پکائیں گے کہ اس میں جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اور تری جو ہے وہ اوپر آ جائے تو یہاں چنوں کو پکنے دیتے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں بیس منٹ کے بعد تو چنوں کو پکتے ہوئے بیس منٹ ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں چنے کتنے زبردست پک کے تیار ہوئے ہیں اور تری بھی آ چکی ہے تو جس جس نے گجرہ والا میں رہتے ہوئے یا گجرہ والا سے باہر رہتے ہوئے گجرہ والا میں آ کے چیری ہوتل کے چنے کھائے ہیں وہ بہت خوبی جانتے ہیں کہ ان چنوں کا ٹیکسچر اور ان کی لک کیسی ہوتی ہے تو ابھی یہاں پہ ہم ان میں شامل کریں گے دو عدد سبز مرچیں ان کو میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا تھا تو سبز مرچیں ڈال کر ان کو کریں گے مکس اور فلیم کو آف کر دیں گے اور اب ان چنوں کو ڈی شاؤٹ کر کے دکھاتے ہیں ان کی فائنل لوک تو الحمدللہ ہمارے گجرہ والا کے مشہور چیری کے چنے بلکل ٹیڈی ہیں جو گجرہ والا میں یہ چنے کھاتے ہیں وہ بہت خوبی جانتے ہیں کہ ان کی لوک ایسی ہی ہوتی ہے اور ان کا ٹیسٹ بھی انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ چیری کے چنے کی ریسپی یقینا پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا تو اس کے ساتھ ہی علیف کچن سے ولید رزا کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ